اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایے ناظرین اکرام آج ہم اپنے پچیس میں سبق کا آغاز کرتے ہیں پچیس میں سبق میں جو آج ہم نے مرکب غروف دکھنے ہیں وہ صرف جیم کے عدی شکل اور چھوٹی یہ جیم کے عدی شکل اور بڑی یہ دکھنے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہ دو تختیاں ختم ہونا چاہتی ہیں تو انچاللہ کل سے جو ہے نا کل کے سبق میں ہم سین کی تختی کا آغاز کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں یہ جیم کے عدی شکل یہ وہ چیز بنتی ہے جیسے ہم جیم لکھتے وقت جو اس کی شیپ استعمال کرتے ہیں اس میں چھوٹی یہ میں اور بڑی یہ میں یہی شیپیں استعمال کی جاتی ہیں یہ یہاں سے مت اور پھر نیچے یہ اس کا یہ دہرہ بن گیا ہے تو یہ بازے رہے یہ جو اس کی یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے یہ تین قط ہوتا ہے مرد آپ سمجھ چکے ہیں پہلے یہ ایک قط ہوتا ہے اور اوپر سے یہ ڈیوڑ قط ہوتا ہے ادھا قط یہ ہوتا ہے یہ والا اس کے پاس اس کی جو گلائی ہوتی ہے یہاں پہ یہاں تک یہ تین قط کے برابر ہوتا ہے یہ نیچے وہی دہرہ ہے ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین ایک دو اور یہ اڑائی پورا پکا آگے یہ کی صورت آدھا ہے یہ میں بھی وہی اریجنل میم کا ہیڈ ہوتا ہے آدھی شکل جس کون کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور پھر یہ بڑی ہے یہ جو ایسا ہوتا ہے یہ تین قط ہوتا ہے اور درمیان میں یہ آدھا قط کا فاصلہ ہوئی در یہ سے زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ میں بھی آدھا قط ہونا چاہیے اور یہ گیارہ قط کی یہ ہوتی ہے سات قط کی بھی ہوتی ہے یہ پورا گیارہ قط ہے اس کے ساتھ آج کا ہمارا سبق تمام ہوتا ہے یہ دو حروب بچے تھے اس تختی میں سے جو آج ہم نے پورے کر دی ہیں جی جی تو الحمدللہ یہ آج ہماری دو تختیں مکمل ہو گئی ہیں کل کے سبق میں ہم سین کی تختی کو شروع کریں گے اس وقت تک یہ لئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ